ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی مریض بڑھنے لگے 24 گھنٹوں میں بخار میں تبتے نو مریض ہسپتال جا پہنچے صوبے میں ڈینگی کے 160 کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے ڈینگی کے عداد و شمار جاری کر دیئے مہارین سہت کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت لہور کے موسم میں خون کیا گئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواین شلنے سے راتیں سوہانی ہو گئیں دن کو بھی گرمی کی شدت میں کمی حبس ختم درجہ حرارت گر گیا موجودہ پارہ 24 ڈگری تک ریکارڈ فضائی آلودی میں لہور تیسرے نمبر پر شرعہ 174 ریکارڈ محکمہ صحت کی سنگین لاپر واہی خطرہ بن گئی لو ویکسین کی خریداری دو ماہ سے سرکھانے کی نظر کیسز میں تیزی سے اضافہ ہائی رسک افراد کو شدید مشکلات روان سیزر میں ویکسین ملنا مشکل ہو گیا محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے فلو ویکسین کی پچیس ہزار خوراکے خریدنے کا عمل شروع کیا محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے اکھار پچھار کے بعد خریداری رک گئی سابق نگران حکومت کا ایک اور منصوبہ مکمل میجر محمد ساکھ شہید فلائی آور مکمل فلائی آور پر فائنل لین مارکنگ فنشنگ اور سفائی ستھائی کا کام جاری ایکزیکٹیو ڈائریکٹر کے مطابق منصوبہ ٹریفک کے لیے آج مکمل طور پر کھول دیا جائے گا منصوبہ فیروزپور روڈ سے چین چاک کے مقام پر ڈیفنس جانے والی ٹریفک کو سگنل فری کوریڈور دے گا منصوبے کا سنگے بنیاد سابق نگران وزیراعلا محسن نکمی نے رکھا تھا سی بی ڈی حکام کی غیر ذمہ داری سابق نگران حکومت کے منصوبے کی تختی ایک مرتبہ پھر چوری لین مارک منصوبہ کلمہ چوہ گھنٹر پاس منصوبے کی دس روز سے تختی گائب سی بی ڈی حکام تحال لاعلم سابق نگران وزیراعلا محسن نکمی کے نام کی تختی دو مرتبہ چوری ہوئی سی بی ڈی کے گارڈز کیمرو کی مانیٹرنگ چوری کی واردات نہیں رو سکی ملک کے بڑے ائرپورس پر ای گیرز نفت کرنے کا معاملہ ائرپورس اتھارٹی کی مبینہ منپسند کمپنی کو نوازنے کی کوشش ای گیرز منصوبے کے ٹینڈر کی تاریخ میں تیسری مرتبہ توسی کر کے پچیس اکتوبر مقرر ای گیرز منصوبہ دو ارب روپے سے زائد مالیت کا ہے مزیرا علیہ سے چورتیس طالبات پر مجتمل وقت کی ملاقات بیداری کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر امدین اجائب نے قیادت کی طالبات نے چارٹر آف نیمان پیش کیا گرل سکول میں حراستانی کے صدرواب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ وزیر بلدیات پنجاب زیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ویس منجمنٹ کمپنیز کے سی ای اوز کو ہر تحصیل میں قائم سپروائزڈی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ہدایت مجاب اسمبلی کا اجلاس آج دو پہت دو بجے طلب اجلاس اجلاس کی صدارت سپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے صاف پانی پر ایک دوہزار چوبیز پیش کیا جائے گا نجلاس میں پنجاب رنگ روڈ آثورٹی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی کیای کے انصاف میں گروپ بندی پارٹی شدید مالی بہران کا شکار سبھی فنڈز دینے سے قطرانے لگے ایک جلسہ کرنے کا بھی فنڈ موجود نہیں قائم مقام صدر پنجاب حماد اظہر کی اراکی نے اسمبلی سے فنڈز کی ڈیمان بیٹکار رہی چند ایم پی ایز کے علاوہ کسی نے فنڈز نہیں دیئے بڑے سپورٹرز نے بھی ہاتھ کھینچ دیا فیڈریشن چیمبر کے صدر آتیف اکرام ڈاکٹر گوہر اجاز ایس ایم پنگیر کی بڑی کامیابی نفاقی حکومت نے پانچ آئی پی پیز کے معاہدے معتل کر دیئے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کے ٹاسک فورٹس آئی پی پیز کے ایس پاکی کابینہ میں لے کر گئی ایس ایم تنوی نے کہا کہ ملک کے تمام چیمبرز ایسوسیشنز کا ساتھ دینے پر مشکور ہوں آئندہ دنوں میں عوام اور بزنس کمیونیٹی کو کم قیمت پر بھیجلی ملے گی پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے زیرے احتمام پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں تقریب سبائی وزیر سیند چودی شافر حسین نے خصوصی شرکت کی پنی تعلیمی بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے والے شاہ سر طلبہ طالبات کو انعامات سے نواز آگیا پروز پور روڈ میں پی آف پائننس پروگریسیو ایلائنس کے عزاز میں شایعہ بزنس کمیونٹی کی تقریب میں شیئرمن میاں انجل نصار پاہیم الرحمان سیگل نے شرکت کی صدر ہول روڈ مارکٹ بابر محمود علی حسام گجر فاجر شاہ زیب اکرم اور دیگر بھی شریک رہے سابق صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کو بچھرے تین برس پیٹ گئے مرہوم کی پارٹی اور عوام کے لیے بے لاز خدمات آج بھی ان کی یادوں کو تازہ کیے ہوئے ہیں پنجاب کی سیاست بدلنے اور مسلم لیگ نون کو ایک نیا مقام دلانے میں پرویز ملک کا اہم کردار تھا دن ہو یا رات ہمیشہ عوام خدمت کو ترجیح دی کسی بھی سائل کو کبھی اس کا مسئلہ حل کیے بغیر واپس نہیں جانے دیا